دوسرا سیمویل اٹھارمہ باب اور داؤد نے ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے گنا اور ہزاروں کے اور سینکڑوں کے سردار مقرر کیے اور داؤد نے لوگوں کی ایک تہائی یعاب کے مطاحت اور ایک تہائی یعاب کے بھائی ابیشہ بن زرویہ کے مطاحت اور ایک تہائی جاتی اتی کے مطاحت کر کے ان کو روانہ کیا اور بادشاہ نے لوگوں سے کہا میں خود بھی ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا پر لوگوں نے کہا کہ تُو نہیں جانے پائے گا کیونکہ ہم اگر بھاگیں تو ان کو کچھ ہماری پرواہ نہ ہوگی اور اگر ہم میں سے آدھے مارے جائیں تو بھی ان کو کچھ پرواہ نہ ہوگی پر تُو ہم جیسے دس ہزار کے برابر ہے سو بہتر یہ ہے کہ تُو شہر میں سے ہماری مدد کرنے کو تیار رہے بادشاہ نے ان سے کہا جو تم کو بہتر معلوم ہوتا ہے میں وہ ہی کروں گا سو بادشاہ شہر کے پھاٹک کی ایک طرف کھڑا رہا اور سب لوگ سو سو اور ہزار ہزار کر کے نکلنے لگے اور بادشاہ نے یعاب اور ابیشے اور عطی کو فرمایا کہ میری خاطر اس جوان ابی سلوم کے ساتھ نرمی سے پیش آنا جب بادشاہ نے سب سرداروں کو ابی سلوم کے حق میں تاقید کی تو سب لوگوں نے سنا سو وہ لوگ نکل کر میدان میں اسرائیل کے مقابلہ کو گئے اور لڑائی افرائیم کے بن میں ہوئی اور وہاں اسرائیل کے لوگوں نے دعوت کے خادموں سے شکست کھائی اور اس دن ایسی بڑی خون ریزی ہوئی کہ بیس ہزار آدمی کھیت آئے اس لیے کہ اس دن ساری مملکت میں جنگ تھی اور لوگ اتنے تلوار کا لکمہ نہیں بنے جتنے اس بن کا شکار ہوئے اور اتفاقا ابی سلوم دعوت کے خادموں کے سامنے آ گیا اور ابی سلوم اپنے خچر پر سوار تھا اور وہ خچر ایک بڑے بلوت کے درخت کی گھنی ڈالیوں کے نیچے سے گیا سو اس کا سر بلوت میں اٹک گیا اور وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکا رہ گیا اور وہ خچر جو اس کے ران تلے تھا نکل گیا کسی شخص نے یہ دیکھا اور یواب کو خبر دی کہ میں نے ابی سلوم کو بلوت کے درخت میں لٹکا ہوا دیکھا اور یواب نے اس شخص سے جس نے اسے خبر دی تھی کہا تُو نے یہ دیکھا پھر کیوں نہیں تُو نے اسے مار کر وہیں زمین پر گرا دیا کیونکہ میں تجھے چاندی کے دس ٹکڑے اور ایک کمر بند دیتا اس شخص نے یواب سے کہا کہ اگر مجھے چاندی کے ہزار ٹکڑے بھی میرے ہاتھ میں ملتے تو بھی میں بادشاہ کے بیٹے پر ہاتھ نہ اٹھاتا کیونکہ بادشاہ نے ہمارے سنتے تجھے اور ابیشے اور عطی کو تاقید کی تھی کہ خبردار کوئی اس جوان ابھی سلوم کو نہ چھوے ورنہ اگر میں اس کی جان کے ساتھ دگا کھیلتا اور بادشاہ سے تو کوئی بات پوشیدہ بھی نہیں تو تُو خود بھی کنارہ کش ہو جاتا تب یواب نے کہا میں تیرے ساتھ یوں ہی ٹھہرا نہیں رہ سکتا سو اس نے تین تیر ہاتھ میں لیے اور ان سے ابھی سلوم کے دل کو جب وہ ہنوز بلوت کے درخت کے نیچے زندہ ہی تھا چھید ڈالا اور دس جوانوں نے جو یواب کے سلہ بردار تھے ابھی سلوم کو گھیر کر اسے مارا اور قتل کر دیا تب یواب نے نرسنگہ پھونکا اور لوگوں کو روک لیا اور انہوں نے ابھی سلوم کو لے کر بن کے اس بڑے گھڑے میں ڈال دیا اور اس پر پتھروں کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا دیا اور سب اسرائیلی اپنے اپنے ڈھیرے کو بھاگ گئے اور ابھی سلوم نے اپنے جیتے جی ایک لات لے کر کھڑی کر آئی تھی جو شاہی وادی میں ہے کیونکہ اس نے کہا میرے کوئی بیٹا نہیں جس سے میرے نام کی یادگار رہے سو اس نے اس لات کو اپنا نام دیا اور وہ آج تک ابھی سلوم کی یادگار کہلاتی ہے تب صدوق کے بیٹے اخیمز نے کہا کہ مجھے دوڑ کر بادشاہ کو خبر پہنچانے دے کہ خداون نے اس کے دشمنوں سے اس کا انتقام لیا لیکن یعاب نے اس سے کہا کہ آج کے دن تو کوئی خبر نہ پہنچا بلکہ دوسرے دن خبر پہنچا دینا پر آج تجھے کوئی خبر نہیں لے جانا ہوگا اس لیے کہ بادشاہ کا بیٹا مر گیا ہے تب یعاب نے کوشی سے کہا کہ جا کر جو کچھ تُو نے دیکھا ہے سو بادشاہ کو بتا دے سو وہ کوشی یعاب کو سجدہ کر کے دوڑ گیا تب صدوق کے بیٹے اخیمز نے پھر یعاب سے کہا خا کچھ ہی ہو تُو مجھے بھی اس کوشی کے پیچھے دوڑ جانے دے یعاب نے کہا اے میرے بیٹے تُو کیوں دوڑ جانا چاہتا ہے جس حال کے اس خبر کے عوض تجھے کوئی انام نہیں ملے گا اس نے کہا خا کچھ ہی ہو میں تو جاؤں گا اس نے کہا دوڑ جا تب اخیمز میدان سے ہو کر دوڑ گیا اور کوشی سے آگے بھڑ گیا اور داؤد دونوں پھاٹکوں کے درمیان بیٹھا تھا اور پہرے والا پھاٹک کی چھت سے ہو کر فصیل پر گیا اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اکیلا دوڑا آتا ہے اس پہرے والے نے پکار کر بادشاہ کو خبر دی بادشاہ نے فرمایا اگر وہ اکیلا ہے تو موز زبانی خبر لاتا ہوگا اور وہ تیز آیا اور نزدیک پہنچا اور پہرے والے نے ایک اور آدمی کو دیکھا کہ دوڑا آتا ہے تب اس پہرے والے نے دربان کو پکار کر کہا کہ دیکھ ایک شخص اور اکیلا دوڑا آتا ہے بادشاہ نے کہا وہ بھی خبر لاتا ہوگا اور پہرے والے نے کہا کہ مجھے اگلے کا دوڑنا سدوک کے بیٹے اخیمس کے دوڑنے کی طرح معلوم ہوتا ہے تب بادشاہ نے کہا وہ بھلا آدمی ہے اور اچھی خبر لاتا ہوگا اور اخیمس نے پکار کر بادشاہ سے کہا خیر ہے اور بادشاہ کے آگے زمین پر سرنگم ہو کر سجدہ کیا اور کہا کہ خداون تیرا خدا مبارک ہو جس نے ان آدمیوں کو جنہوں نے میرے مالک بادشاہ کے خلاف ہاتھ اٹھائے تھے کابو میں کر دیا ہے بادشاہ نے پوچھا کیا وہ جوان ابھی سلوم سلامت ہے اخیمس نے کہا کہ جب یعاب نے بادشاہ کے خادم کو یعنی مجھ کو جو تیرا خادم ہوں روانہ کیا تو میں نے ایک بڑی حلچل تو دیکھی پر میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھی تب بادشاہ نے کہا ایک طرف ہو جا اور یہیں کھڑا رہ سو وہ ایک طرف ہو کر چپ چاپ کھڑا ہو گیا پھر وہ کوشی آیا اور کوشی نے کہا میرے مالک بادشاہ کے لیے خبر ہے کیونکہ خداون نے آج کے دن ان سب سے جو تیرے خلاف اٹھے تھے تیرا بدلہ لیا تب بادشاہ نے کوشی سے پوچھا کیا وہ جوان ابھی سلوم سلامت ہے کوشی نے جواب دیا کہ میرے مالک بادشاہ کے دشمن اور جتنے تجھے ضرر پہنچانے کو تیرے خلاف اٹھیں وہ اسی جوان کی طرح ہو جائیں تب بادشاہ بہت بے چین ہو گیا اور اس کوٹھڑی کی طرف جو پھاٹک کے اوپر تھی روتا ہوا چلا اور چلتے چلتے یوں کہتا جاتا تھا ہائے میرے بیٹے ابھی سلوم میرے بیٹے میرے بیٹے ابھی سلوم کاش میں تیرے بدلے مر جاتا اے ابھی سلوم میرے بیٹے میرے بیٹے